بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سب کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی مشکل بیماری اور مسئبت آپ سے دور کر دے آج میں آپ کو گھر میں بہت مزیدار قسم کی کوکیز بنانے سکھاؤں گی جو بہت جلدی اور بہت آرام سے گھر میں بن جاتے ہیں اور بہت اچھے ریڈی ہوتے ہیں اور بہت مزے کے لگتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دیکھیں ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ سب کی طرف سے اگر سبسکرائب یا فیڈ بیک اچھا مل جاتے ہیں تو آپ کی طرف سے ہمیں انعام مل جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل سے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں تو آئیے ٹائمز آئے گئے بغیر ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو بسکٹ بنانے میں جو گریڈینز جوز ہونے بندوٹ کر لیں اس میں ہمیں چاہیے مکھن میدہ آئیسنگ شوگر یعنی کہ چینلی کا پاورڈر کون فلور ونیلا ایسنس کوکو پاورڈر بیکنگ پاورڈر سب سے پہلے ہی دو سو گرام میں نے مکھن لے لیا اور یہ آئیسنگ شوگر لے لیتے ہیں دو سو گرام کام یہ زیادہ کرنی ہے تو اپنے ٹیسٹ کی صاحب سے آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ان کو بیٹ کر لیتے ہیں ان کو بہت اچھی درہ بیٹ کرنے یہ بلکل کریمی فارم میں آج ہے تب تک بیٹ کرنے جب تک یہ بلکل فلپ ہی نہ ہو جائے یہ اچھی ترہ بھی اس کو ہو گیا ہے اب اس کا کام فتم ہوگا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں دو سو گرام میدہ ڈالنے اور یہ اگٹھانے ڈالیں گے ون بائی ون ڈالیں گے یہ ہنڈر گرام میں نے ڈال دیئے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اب یہ 50 گرام کورن فلور ڈال دیتے ہیں 3 کچک existence 4 شوش 5 شوش 10 شوش 10 شوش 11 ش米 10 شوش 10 ش米 ہنڈر گرام میدہ اور ڈال دیتے ہیں جو بچ گیا تھا اب اس کو بھی آسائز تھا یہ سارا بلکل اچھی طرح مکس ہو گئے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کچھ اس طرح کی فارم میں آگئے یہ دیکھیں کوئی لومب نہیں ہے اس میں کوئی گھڑسی نہیں ہے آئیے نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ ان کو کیسے دینے ہیں شیپ کیسے دینے ہیں اب یہ تھوڑا سا بیٹر میں ایسے ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں یہ دوسری باؤل میں رکھ لیتی ہوں یہ 1 ٹی سپون کوکو پاورڈر شامل کر لیا اب یہ دونوں بیٹر ریڈی ہو گئے ہیں اور آدھر گھنڈے کے لیے ان کو فریزے میں داکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ہواری ڈو اچھی طرح سیٹ ہو گئے آدھر گھنڈہ ہو گئے میں نے دونوں ڈو نکال لیا اور یہ دونوں بڑی اچھی سی سیٹ ہو گئی ہیں اب نیکس سٹیپ کی طرف سلتے ہیں یہ دیکھی یہ اچھی سی سیٹ ہو گئی ہے اب یہ میں تھوڑی سی لے لیتی ہوں اتر سے ڈوپ اور اس کو ایسے رول کر لیا یہ تھوڑا سا میدر ڈسٹ کر لیتے ہیں یہ تھوڑی سی سٹکی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بھی اس کی پرابر ایسے کر کے بہت اتیاط سے اس کو بس ہم نے ایسے کر کے اس کو بلوگ کی شیف دینے نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسے کوئی سکیل لے لیں یا کوئی بھی ایسے ایسی کسی چیز سے ایسے بلوگ کی شیف دے لیں موسیقی 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 بلوگ موسیقی 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 تاکہ یہ تھوڑا سو سیٹ ہو جائے تھوڑا سی ٹو میں اور لے لیتی ہوں تھوڑا سی میدر ڈسٹ کیا اس کی ایسے ایک پٹی سی بنا لیتے ہیں یہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیں آپ یہ چوکلیٹ کلی بھی لے لیتے ہیں اس کی بھی پٹی سی بنا لیتے ہیں اور اس کی اوپر ایسے کر کے یہ تھوڑا سی میدر ڈسٹ کریں اور اس کو اس طرح کر کے سیٹ کریں اب یہ سیٹ ہوگی ہے اور اس کو بہت ہلکی ہاتوں سے اور اس کو بہت ہی ایسے کریں ایسے کریں تو یہ رول کرنے کے بعد یہ ہم نے گول شیپ دے دی ہے وہ تھوڑی سکوائر تھی اور یہ گول اب اس کو بھی دس منٹ کے لیے ریزر میں رکھ دیتے ہیں اور یہ دو بچ گئی ہے اس کو بھی ایسے کردے رول کر لیں یہ بہت ہی گولیوں شیپ میں اور یہ چوکریہ پر کی دے لیتے ہیں یہ زیادہ کام رہ گئی ہے اور اس کو بھی as it is روکا دیتے ہیں یہ سے گاندے بکی ہے یہ ترسکتیوں تھی دبرا مانی علام سے سٹو دیتے ہیں اور اس کو بھی چھوٹی گولیوں شیپ دے لیتے ہیں یہ گولیوں شیپ دے لیتے ہیں یہ ساری گولیوں کو شیپ دے لیتے ہیں اب میں نیکس آپ کو بتاتی ہوں بکی کھائیں کھائیں اگر meeting اور یہ اس سے Fury میں کھائیں اور جدمیڈ consciousness کچھ ایک بالج یہ رکھیں ایک یہ رکھیں پھر یہ پھر یہ پھر یہ اور پھر یہ اب ان کو ایسے اسی طرح کر کے باقی اس طرح بنا لکھیں یہ بیکنگ ٹری میں نے لے لیا اس کے اوپر بٹر پیپر پہلے کا لگاوا تھا میں نے پہلے چکن بریڈ بیک کی تھی تو وہ ٹھیک تب میں نے وہی یوز دا لیا اب یہ تھوڑا سو آئل لگایا میں نے برش کی ہلپ سے اس کو ایسے گریز کر لیں یہ ریڈی ہے اب اس کی ون بائی ون اٹھا کے بیکنگ ٹری میں رکھ دیں بنانے میں بہت آسان ہے آپ لوگیں ضرور بنانے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں مل بلوک رکھا ہوا فریج میں یہ نکال لیے یہ اچھی طرح سیٹ ہو گیا آپ اس کو ایسے کر کے اور جیسے بسکٹ کی تھیکنس ہوتی ہے اتنا رکھ کے مل بسکٹ کی تھی کنس ہوتی ہے موسیقی 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 اب یہ دور جو بنائے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ تقریب انداسمنٹ میں نے فریز میں رکھا تھا اور یہ بھی اچھے سی سی سیٹ ہو گیا اب اس کو بھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پیس میرے چینل سبسکرائب کریں آپ کو ہر ایزی ریسپی بروقت مل سکے تو سارے کوکیز میرے بیک آنے کے لیے ریڈی ہیں میں نے ون ایٹی ڈگری پہ پری ہٹ ہونے کے لیے اوون کو چھوڑا ہوئے تو اب بھی اس کو پندرہ منٹ ہم نے بیک کرنا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیسے بنیں تو یہ دیکھیں میری کوکیز بیک ہو رہے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب یہ پانچ ہر بعد نکال کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ بیکنگ تے میں نے نکالی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بڑے اچھے سے میری کوکیز بیک ہو گئے ہیں اب ان کو تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے کپڑا ڈال کے رکھ دیں تاکہ ان کے اندر ٹمپریچر ہوتا ہے وہ اس میں جو قصر رہ جاتی وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ میں پانچ منٹ اس کو ڈھک کے رکھ دیتی ہوں پھر کھول کے آپ کو دکھاتے ہوں تو ہمارے مزیدار کوکیز بلکل ریڈی ہیں آئی میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے بیک ہوئے ہیں اور بہت نرم آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے فیڈ بیک دینا مت بولنا بہت مزے کے لگتے ہیں بہت سوفٹ بہت مزے کے ریڈی ہیں آپ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دینا مت بولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا حیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نیکی بان